آج کی ویڈیو بسیکلی بیس کر رہی ہے کہ ورڈ پریس پلگن کیا ہے اور وہ ہم کس مقصد کیلئے استعمال کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں ورڈ پریس پلگن کی تو او ورڈ پریس پلگن is a piece of software that plug into your ورڈ پریس سائٹ یعنی کہ basically ورڈ پریس پلگن کیا ہے ایک سوفرے ہے جس کو ہم اپنے ورڈ پریس ویب سائٹ میں ایڈ کرتے ہیں بھی ایڈ کیوں کر رہے ہیں definite کے ویب سائٹ میں ہم کوئی particular task perform کرنا چاہتے ہیں تو وہ task perform کرنے کی جو capability ہے وہ اس ویب سائٹ میں exist نہیں کرتی تو لازمی بات ہے ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے کوئی ایسی چیز ایڈ کرنی پڑ رہی ہے جس کی مدد سے ہم اس requirement کو play کر سکیں user کو benefit دیکھ سکے اس کے لیے وہ feature ایڈ کرنا پڑ رہا ہے کیا رہا plug-in can add a new functionality to extend existing functionality on your site allowing you to create virtually any kind of website from e-commerce stores to portfolio to directory sites اگر اس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا best چیز آتی کہ basically plug-in ہے کیا a plug-in is a software add-on that install on a program enhancing its capability for example if you wanted to watch a video on a website you may need a plug-in to do so if the plug-in is not installed your browser will not understand how to play the video یعنی کہ آپ کے پاس چاہے ایک system ہے چاہے ایک website ہے جب بھی آپ کسی بھی ویڈیو پلیئر ویڈیو کو play کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو کیا چیز required player تو definite اگر آپ کے computer میں وہ software exist نہیں کرتا تو اس کو ویڈیو کو play نہیں کرے basically وہ جو software ہے جو ویڈیو پلیئر ہے وہ plug-in ہے کس پرپس کے لیے ویڈیو کو play کرنے کے لیے اسی طرح کوئی نہ کوئی ایسا plug-in ہوگا جس کو ہم ورڈپریس میں include کر کے add کر کے install کر کے وہی ویڈیو ویب سائٹ پہ play کر سکیں آج اگر ہم surrounding میں دیکھیں ہم یوٹیوبز view کر رہے ہیں یا different ویب سائٹ میں مختلف ویڈیوز یا clips view کرتا ہوں definite کوئی نہ کوئی plug-in add up کیا جاتا ہے کس پرپس کے لیے اس ویڈیو فائل کو recognize کر کے play کرنے کے لیے یعنی اگر plug-in نہیں ہوگا تو یاد رکھئے گا آپ وہ particular ویڈیو play نہیں کر سکیں اب جی ہمیں plug-in کی کیوں ضرورت پڑتی ہے ابھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ ایک task perform کرنے کی capability exist نہیں کرتی تو plug-in کیا کر رہا ہے اس کو enhance کر رہا ہے provide کر رہا ہے اس particular task کو perform کرنے کی اب جب بات آتی ہے کہ کس طرح word process ورڈپریس میں plug-in add کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل ہیں یہاں آپ کے پاس numbers کی فارم میں مختلف بتایا بھی گیا ہے ہم physically بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے ورڈپریس ڈیش بورڈ میں آگے اب جب بات کرتے ہیں plug-in کی تو plug-in میں تین option نظر آ رہی ہیں install, plug-ins, add new, plug-in, file, edit اب کسی بھی plug-in کو آپ نے add کرنا ہے تو جیسے ہی install plug-in کی option کو click کرتے ہیں تو ایک next screen show ہو رہی ہے یہاں پہ show کر رہا ہے کہ دو plug-ins available ہیں لیکن کچھ بھی new plug-in اگر آپ add کرنا جاتے ہیں تو آپ کس option کو click کریں گے add new کو جیسے ہی add new کو click کرتے ہیں تو جو plug-ins جو کہ کسی بھی particular task کو perform کرنے کے لیے آپ کو required ہوں گے اس کی list available ہے feature form میں بھی ہیں popular بھی ہیں recommended بھی ہیں اگر کوئی particular plug-in آپ کو required ہے تو آپ اس کو search کر کے بھی install کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں variety of plug-ins available ہیں اب جو بھی need ہے اس کے as per requirement آپ particular اگر آپ کو required ہے تو install کرنا بہت ہی احسان ہے جسٹ آپ نے install کے button کو click کرنا تو as per your next speed اس کے بعد آپ کا جو particular جو plug-in ہے install ہو جائے گا install ہونے کے بعد آپ اس plug-in کو use بھی کر سکتے ہیں کس طرح simple activate کر گیا یہ جیسے آپ کا جو particular plug-in install ہو جائے گا تو automatically اس طرح کی option آ جائے گی اور جسٹ اس button کو click کریں گے تو آپ کا جو plug-in ہے وہ آپ کی ورڈپریس کے پیج میں add ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں آج ہم نے discuss کیا ہے کہ ورڈپریس plug-in کیا ہے plug-in کیا ہے اور ہم اس کو کس طرح install کر کے استعمال کر سکتے ہیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو definite آپ اپنے ہرکے احباب میں اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزا کریں